آج میں شب قدر آیا ہوں اور یہاں الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان کے ساتھ ملنے کیلئے فلرڈ سیچویشن دیکھنے کیلئے آیا ہوں ہماری پوری ٹیم جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم اور جماعت اسلامی کی ٹیم فیلڈ میں ہے ہر جگہ پہ امیر جماعت پوری پاکستان میں موف کر رہی ہے آج سراج الاخ صاحب آئے تھے چار روز پہلے تین روز پہلے دیر میں جو حسانہ ہوا تھا میں ان کے جنازوں میں کیا تھا سوات میں بھی اب ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے لوگ رسکیو کے سٹریج پہ اس وقت بیزی ہے میں صرف ایک بات کہنے چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری پاکستان کے اندر پورا پاکستان سلاب کے زد میں ہے اور یہ جو انڈی اے میں اور پی ڈی اے میں بنی تھی دوہزار پانچ میں زلزلہ آیا دوہزار آٹھ میں آئی ڈی پیس کرایسس آیا دوہزار دس گیارہ میں تباکن سلاب آیا پھر کرونا کوب آیا آیا میں سمجھتا ہوں اس کی درمیان جو ادارے بنے ہیں وہ ادارے صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ رسکیو کے سٹریج پہ کوئستان کے لوگوں کو رسکیو کیا جا سکتا تھا دیگر جگہوں پہ لوگوں کو رسکیو کیا جا سکتا تھا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ الخدمت کے نوجوان تو اپنے کمزور وسائل کے ساتھ لوگوں کو رسکیو کر رہے ہیں حکومت کے طرف سے فیلڈ کے اندر سرگرمی نہیں ہے اور رسکیو والا سٹریج ہے اس پہ حکومتی وزراء خود وزیراللہ صاحب جس طرح فرنڈ سے لیٹ کرنی کی کوشش کرنی چاہیے اس طرح نہیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ حکومت ریہ بلیٹیشن کے سٹریج پہ تب ہی ایکٹیو ہوگی جب بین الاقوامی ڈونرز جو ہے ان کی مدد آئے گی ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان ایک ڈیزاسٹر پرون اور ڈیزاسٹر ولنیربل کنٹری ہے ہم کیوں اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں پا رہے ہیں ہم کیوں اپنے صلاحیتوں کو اور اپنے کامپیٹنسیز کو بلڈ نہیں کر رہے ہیں